لا الہ الا اللہ محمد الرسول انیس ہجری کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں کی خلاف پیجا وہ لشکر رومیوں سے لڑا اور لڑتے لڑتے قائد ہو گیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جگڑا ہوا رومی بادشاہ کے آگے پیش کیا گیا انہیں بتایا گیا کہ ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کا نام ہے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ تو بادشاہ نے کہا انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اپنے تق سے نیچے اتر کر اور عبداللہ بن حضافہ کی طرف وہ بڑھا تھا کہ ان کے اوپر ایک طریقے سے روب اور دب دبا بھی آئے اور دوسری طرف دنیا کی طرف کھچاؤ بھی آئے کہ بادشاہ وقت میرے پاس آ رہا ہے تو ان کے نفس سے کھیلنا چاہتا تھا پادشاہ جو ہے جب ان کے قریب آیا تو اس نے عبداللہ بن حضافہ سے کہا کہ بھئی دیکھو عبداللہ بن حضافہ اگر تو تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لو اب جس بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ روم کا بادشاہ نہیں ہوا چھوٹے چھوٹے بہت سارے بادشاہ ہوا کرتے تھے جنہیں کا ذکر ہم سیرت النبی میں کر چکے ہیں تو بہرحال تو حضرت غزیفہ نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی ساری دولت بھی دے دے اور اس کے ساتھ جو عرب ہیں ان تمام عربوں کی ساری دولت بھی دے دے تو اور مجھ سے کہے کہ دین محمدی چھوڑ دوں تو بھی نہ چھوڑوں گا بادشاہ نے تیز لہچے میں کہا کہ اگر نہ مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھئی تیری مرضی جو چاہے کر تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو ایسا کرو لٹکا دو اور تیر اندازوں سے کہا کہ ان پہ تیر برساؤ اچھا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کیا جائے مقصد یہ تھا کہ انہیں انڈر پریشر رکھا جائے تو تیر اندازوں سے کہا تیر تو چلاو مارنا نہیں ہے اس کو تو اس کے بعد جو ہے انہیں اوپر لٹکایا گیا اور تیروں کی بارش برسا دی گئی اچھا ساتھ ساتھ بادشاہ جو ہے انہیں کہتا رہتا اب بھی عیسائیت قبول کر لو اب بھی عیسائیت قبول کر لو وہ نہ مانتے آخر اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگوائی اور اس میں زیتون ڈالا جب وہ خوب گرم ہو گیا نا تو دو مسلمان قیدیوں کو بلایا ایک کیلئے حکم دیا کہ اس کو اس دیگ کے اندر ڈال دو اس دیگ میں وہ تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن خضافہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا مگر وہ انکار کرتے رہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ انکاری ہوئے پھر بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو اس عبداللہ بن خضافہ کو پکڑ کے دیگ میں ڈال دو تو جب انہیں دیگ میں لے کے جایا گیا کہ دیگ میں لے کے جا رہے تھے تو اس وقت وہ رونا شروع ہو گیا تو اب بادشاہ کو خبر کی گئی کہ بھئی وہ تو رو رہے ہیں تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ ہاں گھبرا گیا ہے کہ اب موت جو نظر آ گئی ہے تو اس نے کہا اسے میرے پاس لیا ہو جب حضرت عبداللہ بن خضافہ کو ان کے پاس لائے گیا تو بادشاہ نے کہا ہاں بھئی اب قبول کرتے ہو نصرانیت انہوں نے کہا نہیں میں کہا ابھی تو تم رو رہے تھے تو کہا میں رو اس لیے تھوڑی رہا تھا کہ موت چھے ڈر رہا ہوں رو اس لیے رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے عبداللہ بن خضافہ کی ایک جان جا رہی ہے کاش کہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانے ہوتیں اور ساری کی ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا میں تو اس لیے رو رہا ہوں تم کیا سمجھے تو بادشاہ بڑا ہل گیا اس نے کہا یہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتے دنیا بھی نہیں چاہتے کون لوگ ہیں اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم تم ایسا کرو میرے سر کا بوسہ دو میں تمہیں رہا کر دوں گا عبداللہ بن خضافہ نے کہا نہیں نہیں میں تمہارے سر کا بوسہ تو دینے کے لیے تیار ہوں مگر سارے مسلمانوں کو رہا کرو صرف مجھ اکیلے کو نہیں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم میرے سر کا بوسہ دو میں سب کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت عبداللہ بن خضافہ خوش ہوئے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس نے تمام مسلمان قیدیوں کو حضب وعدہ چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن خضافہ کو بھی چھوڑ دیا تو حضرت عبداللہ بن خضافہ ابنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن سے کہ میں بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کیا حرج ہے باراللہ جب بوسہ دیا سارے مسلمان قیدی ان کی حوالے کر دئیے گئے تو وہ سب کو لے کر پھر چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا مدینہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے اور آغاز میں کرتا ہوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو تو طاقت ایمان اس طرح کی ہو ایسے ہی تھوڑی انہ صحابی رسول کہتے ہیں ان لوگوں کے ایمان اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر تیرہ